آپ نے بھی اس معاملے کو بہت زیادہ اگزیجریٹ کی ہے یا آپ کو بھی ویوز کا مزہ آنے لگ گیا یہ یہی صاحب ہے نا جو کہتے تھے کہ 26 نمیمبر کے بعد ویس ربانی کو کوئی پوچھے گا نہیں کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کے پیج آپ کا واقعی میں ہے ان لوگوں کو میری طرف سے ایک چپیڑ مارنے کا دل کرتا ہے ویسے بھی ایگزٹ کیا ہے اس سارے معاملے سٹوڈنٹس آف مرزا مہت بڑے عالم ہیں نہیں ہیں چار عالم ایسے انہوں نے بنائے سٹوڈنٹس جو ان کے بحاف پہ کسی عالم سے مناظرہ مبایسہ کر سکے آپ آتے ہیں ان لوگوں میں سے کہہ رہا ہے جو کفریہ کلمات بکتے ہیں توہین کرتے ہیں صحابہ رسول کی یا اولیاء اللہ کی تو آپ نے ان میں ڈالاوا ہے تو یہ کہے گا نہیں میں نے خود کو ان میں نہیں ڈالاوا ہے میرا تو سو ٹن یہ خوشگمانی ہے کہ میں اس میں نہیں ڈالاوا یا تو یہ کہے گا میں نے خود کو ان میں ڈالاوا ہے تو کوڈ وہیں پکڑے گا کہ تو توہین کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں حماد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد انور پوڈکاست اور آج کے اس پوڈکاست پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس موضوع پہ جو گزشتہ چھ سات مہینے سے زیرے بحث ہے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ کر رہا ہے ایک طبقہ ہے جو ایک پارٹی کو غلط ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے تو دوسرا طبقہ دوسری پارٹی کو محض ویوز کا بھوکا بولتا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ ایک سلسلہ نہ رکنے والا سلسلہ بن چکا ہے اس نہ رکنے والے سلسلے میں موجودہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کا مبینہ طور پہ فیس بک اکاؤنٹ فیس بک پیج ہی ایک کر لیا ہے اور وہ اپنے حق پہ پوسٹنگ کر رہے ہیں اس پیج پہ جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ویس ربانی اور انجینئر محمد علی مرزا کے ٹاپک پہ اور یہ بڑا ایک طویل ٹاپک ہو چکا ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ 26 نومبر کوئی ختم ہو جائے گا جب ویس ربانی اور مفتی حنیف قریشی جیلم جا رہے تھے اور یا تو ہم سمجھ رہے تھے آر یا پار ہوگا کچھ فیصلہ ہوگا لیکن نہیں چھ سات مہینے گزرنے کے بعد بھی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو پا ہے اور اس موضوع پہ آج میرے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں خود ویس ربانی صاحب السلام علیکم ویس بھائی کیا آل ہیں ویس بھائی ایک دفعہ پھر آپ نے مجھے ٹائم دی مجھے یاد ہے جب آپ جا رہے تھے جیلم تب ہم نے ایک پوڈکاسٹ کیا تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ دیسیجن ہو جائے گا 26 نومبر لیکن اب تک تحال ایک سلسلہ جاری ہے اور ابھی لیٹس اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ کا جو ہے فیس بک پیج جو ہے ایک کر لیا گیا کیا سلسلہ ہے ویس بھائی یہ رکے گا یا آپ دونوں اسی طرح لڑتے رہیں گے خیالی نہیں نہیں محبت اور ماشکہ کہتے ہیں اس کو تو محبوب کے ساتھ جو چل رہا ہے یہ لڑائی نہیں یہ ماشکہ ہے اس میں تنز تانہ سخت جملے لہ جائے گی تو ایک نومل سی بات ہے امید ہے کہ بات گالیوں پر نہیں جائے گی کم سے کم ہماری طرف سے نہیں جائے گی مگر یہ کہ پروپیگنڈا مشینری گالی بھی بنا دیتی ہے بعض اگر آپ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو قریب سے گزرتی ہے وہ اس کو پورا ہی گالی بھی بنا سکتے ہیں کوئی بائید نہیں ہوں کے لیے جیسے کہ ایک دفعہ ہم نے کہا تھا کہ کمپائرزن کیا تھا کہ وہ جو جنگلی جانور بھاگا ہے اس کی سپیڈ سے مات کھا جائے گا اپنی سپیڈ سے اگر میرے محبوب کی سپیڈ تو انہوں نے کہا کہ وہ گالی ہو گئی ہے بٹ دیکھ لیجئے جو میں نے پریڈک کیا تھا اگر ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں کہ جو وہ چاہتے ہیں یہ وہی ہو رہا ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ ویڈیو ویڈیو کھیلا جائے کومنٹس کومنٹس کھیلا جائے ویوز ویوز کھیلا جائے اور ہم اس کے بلکل برقس چاہتے تھے کہ ایک ہی دن بیٹھ کر ایک ہی ویڈیو میں اور اگر چاہیں تو ویڈیو بند ہو جائے بشرت ہے کہ ان کی بھی بند ہو جائے یہ نہیں کہ ہماری بند ہو جائے مطلب کہ آپ کی چلتی رہے تو بند ہو جائے اور بیٹھ کے کر لیں اس کو بات ختم ہو جاتی ہم تو گلے ملے مل کر آتے اگر جب گئے تھے تو تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ ان کی پلاننگ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اس میں کوئی شرم نہیں مجھے اعتراف کرتے ہوئے کہ ہم بھی باتے کا تو ان کی پلاننگ کے حساب سے ہی کام کر رہے ہوتا ہے یعنی وہ ہی چاہ رہے کہ بتمیزی ہو وہی چاہ رہے ہیں کہ شوخی ہو مستی ہو ہم ریٹیریئٹ کریں ہم جواب دیں اس سے وہ سوشل میڈیا پر زندہ رہتے ہیں ان کے پاس زندہ رہنے کے لیے کیا موضوعات ہیں چیششی صاحب نے کلمہ پڑھایا اپنے نام کا تھانوی صاحب نے کلمہ پڑھایا اپنے نام کا یہ ان کی چند موضوعات ہیں اور اگر اس طرح سے کام چلنا بند ہو جاتا ہے جو کہ اصولاً اگر یہ آپ کا مدہ بھی تھا تو مفتی منیب کے فتوے کے بعد تو بند ہو جانا چاہیے جب انہوں نے فتوہ ہی دے دیا اس میں جیت بھی آپ کہتے ہیں تو چپٹر کلوز ہو جاتا آپ نے پھر چھیڑنا شروع کیا چھیڑنے سے مراد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اچھا موضوع ہے کیا پتہ جو کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہو مگر اس پہ پیٹ کے سامنے والے آدمی کے ساتھ دلائل کا تبادلہ کر کے اس کو کلوز کرتے ہیں ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے اس معاملے کے اوپر وہ بھی نہیں ہوتا تو پہلا ان کا چھیڑ چھڑ ان کلمات پہ ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے کہ کسی کی ویڈیو اٹھاؤ اور اس کے اوپر اپنا رد عمل دے دو پھر وہ آپ کے پیچھے بھاگتا پرے گا پھر آپ ادھر مگر کے اسمان کی طرف دیکھتے ہیں بارش کب ہوتی ہے سورج کب نکلتا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے جواب دو یا تو اسے نہیں چھڑو یہی رمضان میں انہوں نے کیا ہم نے ان کو کہا کہ بلکہ ہم نے نہیں کہا ہم ایک رمضان کی نشس میں بیٹھے ہوئے تھے جو آف کیمرہ تھی یوٹیوب پہ بھی ویڈیو نہیں تھی شارٹس کی ویڈیو لیکن وہ آپ کے چینل سے گئی تھی ہاں ہمارے چینل پہ پوست ہوئی بھی ویڈیو آج بھی پوست ہے اس میں فرسٹ انہوں نے ٹیمنالوجی استعمال کی میں حیران ہوں ان کے شاگردوں پہ کہ وہ اس کو اپنا استاد مانتے ہیں اور یہ نہیں کہتے ہیں استاد جی یہ غلط بات آپ کہہ رہے ہیں اتنی جرت بھی نہیں ہے استلاحات بھی غلط ہیں جو ویڈیو پوست ہوتی ہے جس کی اپنی ہو جو اس میں شامل ہو پوست بھی اپنے اوفیشل چینل سے کرے اس کو کسی بھی استلاحہ میں لیک ویڈیو نہیں کہتے تو شارٹس کی ویڈیو ہے ہم نہیں پوست کی تو لیک کہاں سے ہوئے پھر تو ہم آپ جب میں جملے سخت استعمال کر رہا ہوں پھر جب آپ جائیں گے بیت الخلا میں ہم کہیں گے لیک ہونے گئے ہیں نہیں آپ پولیں گے میں تو اوفیشل ہی خود اپنی مرضی سے گئے ہم خارج کرنے کے لئے یہ تو ہمارا اوفیشل پوست تھا پھر اس کا مقصد یہی تھا کہ وہاں پہ یوں کیجول ڈسکیشنز ہوتی ہیں جس میں ایک صاحب نے اگر اشارہ کیا ہے تو آپ بھی اپنی ویڈیو میں یہ کہہ دیتے کہ جی مجھے ایسا گمان ہے کہ میری طرح اشارہ کہ نہیں ہنڈیٹ پرسن یقین ہو گیا پھر اس پہ ویڈیو بنا دی پھر اس کے بعد اس چیز کو اس موضوع کو زیرے بیس لے کر آئے چلو وہ صاحبان آپس میں گفتگو کر رہے تھے نا ساتھ بیٹھ کے ایک اہلِ حدیث تھا ایک بڑیلوی آلند تھا دونوں ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو تو موت آتی ہے ساتھ بیٹھنے سے تو آپ کا حق ہی نہیں بنتا کہ اس پہ بات کریں ہمارا پہلے دن سے آپ سے مطالبہ یہ ہے اس پہ بات کرنے کا حق اس کا ہے جو سامنا کرسکے اجا حیث بی کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ نے بھی اس معاملے کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کی ہے یا آپ کو بھی ویوز کا مزا آنے لگ گیا آپ نے بولا کہ ویوز آ رہے ہیں تو اس پہ بھی بات ہوتی رہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو چھبیس نمبر کے بات بس کر دینی چاہیے تھی آپ نے بھی اس پہ مزید ویڈیوز بنائی پھر جو ہے رمضان میں بھی آپ نے کوئی ان کو چماڑ وغیرہ مارنے کی بات کر دی اب مجھے نہیں بتا وہ آپ سنے رہے وہ پورا بتائیں گے مجھے وہ کہانی ہی بتائیں گے کہ نوٹس آیا ابھی تک کے نہیں آیا احساس ہے یعنی اسے کہتا ہے نا احساس ہے ندامت انسان کو ہوتا ہے تو محاسبہ جب میں اپنا کرتا ہوں مجھے ایسا خیال آتا ہے کہ واقعی ہم نے اس کو یعنی غیر ضروری متوجہ ہوئے اس کی طرف شاید عزل سے ہی اس کو سیرس نہیں لینا چاہیے تھا اس شخصیت کو ہی سیرس نہیں لینا چاہیے تھا تو اس کی تو ندامت مجھے ہے کہ ہم نے اتنا سیرس لیا جو ہونا یہی چاہیے تھا مگر پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بینگ ای ہیومن جب آپ پہ کوئی الزام لگائے جھوٹی کہانیاں بنائے پھر آپ ریٹیلیئٹ بھی کرتے ہیں آپ ریسپونس بھی دیتے ہیں ہم تو رییکشن نہیں دیتے ہیں ریسپونس دیتے ہیں رییکشن تو کیسا بھی ہو سکتا ہے انہوں نے اگر پی جائے کیا تو ان کا پی جائے کیا جائے یہ رییکشن ہے ریسپونس کیا ہے دنیا کو بتایا جائے کہ زلالت ہوئی ہے مگر میں ماف کر رہا ہوں اور میں نے یہ کہا اگر یہ آپ کا کام ہے میں نے ماف کر دیا آپ کو اس کے بدلے آپ یوٹیوب اکاؤنٹ بھی لے لیں چھبیس کو بھی ہم نے یہ بات کی تھی یوٹیوب اکاؤنٹ ڈلیٹ کر دیتے ہیں وہ آپ رکھ لیں ہمیں نہیں چاہیے اگر ویوز کا کھیل ہے مطالبہ اس دن بھی وہی تھا اور آج بھی یہ کسی عالم کے سامنے بیٹھ جائے اس مطالبے کو انہوں نے جنگ بنایا دیکھیں آپ واضح طور سے آپ تو دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام میں دو طرف کے طرفین کے لوگ آتے ہیں علماء آتے ہیں جب وہ ساتھ بیٹھتے ہیں پروگرام ہوتا ہے چلے جاتے کسی سے دشمنی کی ہو کسی کے پیچھے پڑ گئے ہو پروگرام میں یا پروگرام کے بعد کوئی ویڈیو ویڈیو چل رہا ہو یہ تو سپیشل آپ نے بنایا ہے ماحول ایسا کیونکہ آپ بیٹھے نہیں ہیں باتیں کر کے پہلے چھے پروگرام ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہمیں یقین دلاتے ہیں کوئی بھی بیٹھے کا منجی ٹھوک دوں گا سامنے والے سے ٹائم لیتا ہوں آپ کی مرضی کے مطابق لے کر آتا ہوں آپ کے گھر کے راستوں کے مطابق ٹائمنگ آپ کے حساب کے مطابق سب چیزیں ہو جاتی ہیں پھر آپ کہتے ہیں ویس رپانی کو آپ نہیں جانتے تو میں کونسا جانتا ہوں اتنا بڑا جھوٹ تو ان جھوٹ کو میں جھوٹ کہا ہوں تب بھی میں بتمیز ہوں گا ہاں مجھے یہ بتمیزی قبول ہے پھر تو واقعی مجھے مزہ آ رہا ہے کیونکہ یہ تو میرا کام ہے میں زندگی پر کرتا رہا ہوں گا دوسری بات آپ کو یاد ہو کہ 26 ڈیومبر کے دن ہی میں نے کہا تھا جھیلم میں کہ اب اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں ہمیں فلسطین کی حمایت کی ضرورت ہے ہم اس دن بھی از اسیمبل فلسطین کا پرچم لے کر آئے تھے کہ ہم ہمیں یہاں جانا چاہئے اس نے اسی دن مستی شروع کرتی وہ آئے تھے انہوں نے سجدہ کر دیا وہ ایک جماعت لے کر آئے تھے بریلویوں کی حملہ کرنے آئے تھے اب دیکھیں اچھا میں نے پھر بھی خاموشی اختیار کی میں اگلے دن کشمیر میں تھا میری ویڈیو بھی ہے کشمیر کی شورٹس کی میں نے کہا اب میں خاموش رہوں گا مجھے بہت نامناسب لگ رہا ہے مجھے ظاہرے نیچے آنا پڑے گا ان کے لیول پہ جو انہوں نے 26 کو کیا میری آنکھیں کھل گئیں کہ یہ بندہ بہت بہت نیچے گر سکتا ہے اگر نہیں نیچے آسکتا تو یہ اپنی اکیڈمی سے نیچے نہیں آسکتا باقی تو یہ نیچے اتنا گر سکتا ہے اخلاق سے کہ کوئی اس کا لیول نہیں ہے میں نے کہا اگنور کریں گے کشمیر کی ہماری ویڈیو ہے کہ ہم آج کے بعد بات نہیں کریں گا ابھی بھی پوسٹ ہے وہ ویڈیو ختم ہوگئی مگر پھر لوگوں نے ہمیں پین کیا کہ یار وہ تو کہہ رہا ہے آپ نے سجدے کی ہیں جا کے وہ تو کہہ رہا ہے یہ ہم نے کہا پھر بھی اگنور کریں گے جب تک کراچی نہیں پہنچ گیا ویڈیو نہیں بنائی کراچی آئے ہوں اگلے ہفتے ہفتے بعد میں نے آکے کیونکہ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کی خاموشی وہاں پہ آپ کو مورد الزام قرار دے رہے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے تھے کیمرہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اوپر آ جائیں یہ اس طرح کی شوخیاں کی نا کہ نیچے بندہ آیا ہے انتظامیہ کے اس نے کہا اوپر آ جائیں اب ظاہر جواب دینا پڑے گا کہ بھائی یہ جھوٹ ہے پہلے اس نے یہ اپنا اپنے کیمرہ میں کی انہوں نے نہیں بلایا تھا آپ کو نہیں انہوں نے جو کہا پوری کلپ کٹنگ کرتے ہیں نا کمالی یہی ہے پہلے اس نے فیسلیٹر کون ہے ارگنائزر کون ہے میں بات مجھ سے کرنی تھی مجھ سے آ کے اس نے جھگڑا کیا ہے اور یہ میں جو کہہ رہا ہوں سامنے والا چلے محبوب نہیں بیٹھتا اس کا یہ انتظامیہ کہ بندہ بیٹھ جائے قرآن ہاتھ پہ ہاتھ میں لے کے یہ بات ثابت کر دوں گا اور وہ بھی اگر اس کو رد کرنا چاہے گا قرآن ہاتھ میں لے کے رد کرے گا ورنہ acceptable نہیں ہے اس نے آ کے مجھ سے جھگڑا کیا میں نے کہے کس ٹوم میں بات کر رہے ہو کہنے کہ آپ سے ایسی ٹوم میں بات ہونی چاہیے میرا کیا قصور تھا کہ سامنے عالم کو لے کر آنا آپ کے گھر پہ یہ قصور تھا مجھ سے ایسی ٹوم میں بات ہونی چاہیے پھر مجھے یہ سکپ کر کے زارے سے ایک جھگڑے والی سیٹیوشن بری میں نے پھر سے کہا مجھ سے بات کریں اوپر آنے کو بھی میں تیار تھا میں بے وکوف ہوں نا محبت میں میں نے کہا بغیر کیمرے کے بھی اوپر آئیں گے یہ گئے قریشی صاحب کے پاس اور انہوں نے جا کے ان کو پوری بات کیا کہی اس کا میں شاٹ خلاصہ بتا رہا ہوں کہ کیمرہ علاؤ نہیں کریں گے اوپر آ جائے پھر انہوں نے آگے کہا چلیں بعد میں علاؤ کر دیں گے ابھی ایسی بغیر کیمرے کے کتاب کے اوپر آ جائے یہی میں نے اس کو بارہا کلئر کیا کہ میں تو اس رائے میں تھا کہ چلے جانا چاہیے تھا مگر یہ بہت اہمکانہ اور بے اوکانہ عرکت ہوتی شکر ہے کہ بڑو نہیں میری بات مانی ساتھیوں نے بات مانی یعنی ان کی بات بات میں وزن تھا کہ اگر ہم بغیر کیمرے کے اوپر جاتے ہیں یہ ہم پہ کون سا کیس کون سی ایف آئر کٹوائے گا ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا دوسری بات اگر اس کا کیمرہ کھلا اور ہمارا بند ہے تو ثبوت کے طور پہ ہم اسی سے بولیں گے بھائی کوئی کیمرہ نکالو کوئی بات کرو کیونکہ اصول تو یہ تھا کہ اس کا بھی بند ہو ہمارا بھی بند ہو تیسری مزے کی بات کہ ہم ٹیرٹی کروس کریں گے یعنی ابھی اکیڈمی کے باہر پولیس کھڑی دی ہمیں روک رہی ہے کہ نہیں جانا اس پولیس والے صاحب نے کہا اوپر والے صاحب کہہ رہے ہیں بارہ بجے لیکچر ختم ہو جائے گا وہ نیچے آئیں گے بارہ بجے وہ پولیس والے صاحب آئے کہتے ہیں تھوڑی دیرے رک جائیں اس کے بعد وہ آپ کو جواب دیں گے وہ تیار ہو گئے ہیں دو بجے وہی ڈی ایس پی اس کی ویڈیو ہے یہ اس نے آگے کہا اوپر والے صاحب کہہ رہے ہیں یہاں آج تک نہ مبایسہ ہوا ہے نہ مناظرہ ہوا ہے ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے ہمارے پاس نہیں جائیں گے یہاں سے جائیں ہم نے کہا یہ آفیشل آپ پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں اس نے کہا آفیشل کہہ رہا ہوں اوپر سے یہ پیغام آیا ہے تو کس کو لے کے جائیں یہ ہوتا ہے ٹرپ کرنا اور میں میں کہتا ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے ہمارے سٹوڈنٹس کے اوپر یعنی جو محبوب کی سٹوڈنٹس ہیں جو اٹس ٹرپ کی کٹنگ میں آ جاتے ہیں ایک چھوٹا سا تقاضی تھا نا آپ نہیں کرتے مناظرہ آپ اوپر سے نیچے تشریف لاتے پانی کے گلاس دیتے کہتا ہے دشمن بھی دروازے پہ آتا ہے نا پانی پھر مجھے یقین ہے کہ سامنے والے مفتی کا دل پگلتا ہمارا دل ویسی آپ کے لئے پگل کے کچڑ ہو گیا ہے ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں مناظرہ ختم نہیں ہو رہا دونوں ہاتھ ملایا ہم پلسطین پر جارے لگا جاتے ہیں کوئی ایسی بات ہوتی نا آپ نے تو بد اخلاقی کی انتہا کر دی پھر انتہا کے بعد یہ ہوا کہ آپ ویڈیو بنا رہے کہ وہ ایک جماعت لے کر آئے آپ نے ویڈیو دیکھی ہے نا لوگوں نے سنا کہ یہ جب ہم نہیں گئے تو الزام کیا لگا کہ وہ جماعت لے کر آئے تھے پیچھے لوگ تھے حلہ بولنا چاہتے تھے اچھا ہوا کہ نہیں گئے یعنی میری رائے میں تو ہم چلے جانا چاہیتا پھر بعد میں مجھے خیال ہے آیا کہ کتنے بڑے جرم سے بجھ گیا کہ اگر اوپر جاتے یہ کہتا ہے حملہ کرنے آئے تھے میری اکیڈمی کو جلانے آئے تھے ہم ثبوت کے طور پر کہتا رکھے نا کے ویڈیو دکھاتے آہ ویڈیو تو انہی کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے وہ آپ کو ایک کلپ دکھاتے جس میں ہمیں کمرے میں جا رہے ہوتے دوسرے آج بیچ کا خائب ہوتا زارے بولتا ہے ہماری کوئی سیٹنگ تھی یا ارنیجمنٹ تھی ہمارے پر یہی والا کلپ ہے جس پہ اس کلپ پر نظر آ رہا تھا کہ ہم آگ لگا رہے ہیں یعنی مثال کے طور پر کوئی پانی نکال رہا ہوتا تو اس میں لگا تو بم لگا رہا ہے کوئی ایشی بم لگا رہا ہے تو ہم اس کو کیسے دفاع کرتے ہیں آج ہم یہاں اتنی دور بیٹھ کے ان کے کلپ کرنے کا جواب دے رہے ہیں تو اندر جا کے تو ہم پر کوئی بھی کیس کر دیتے ہیں تو یہ واقعین ایک اچھا کام ہوا اور دوسرا انہوں نے میں اس آسرے میں رکھا کہ دو برے تک ہم نیچے آ جائیں گے تو ہم انتظار کرتے رہے مگر آپ دیکھیں نا اہل علم اہل دانش یہ کیوں نہیں کہتے خود ان کے لوگ اگر موتدل ہوتے کہتے ہیں عربانی صاحب سلام ہے آپ کو پانچ گھنٹے آپ نیچے کھڑے رہے بقول محبوب کے ان کے اپنے پیرو مرشد اور مشتہد کے ان کے بابے کے کہ اتنی بڑی جماعت بریلویوں کی لے کر آئے تھے آس پاس کسی ایک نے بھی ششہ توڑا گملا توڑا پتھر پھیکا گیٹمی کے دروازے پہ کوئی گالی کوئی بدتمیزی کوئی بدنظمی ہوئی تو کریڈٹ کس کو جاتا ہے اورگینائزر اور فیسلیٹر کو جس نے کہا مفتی صاحب اب چلیں یہاں سے بس ہم نہیں رکھیں گے نہیں بیٹھ رہا پریس کلپ گئے پریس کانفرنس بھی وہاں جا کے کہ کسی مسجد میں نہیں کی کہ مسجد میں کوئی ایسا نہ ہنگامی صورتحال ہو جائے اس پہ محبوب صاحب کیا کہتے ہیں ان کو جیلم میں کسی مسجد نے ویلکم نہیں کیا تو یار میں اس کے کس کس بہتان کا جواب دوں اور اگر جواب دوں تو ظاہرے ویوز ویڈیوز یہی چلے گا اور یہ چل رہا ہے جو ان کی مرضی کے مطابقے ہم بھی اس میں ٹرپ ہو گئے پھنس گئے جب کوئی نئی بات آتی ہے میں جواب دیں میں نے جی ٹی وی کے رمضان نشریات میں ان سے کہا کہ آپ بھی چپ کر جائے ہم بھی چپ کر جاتے ہیں شٹ اپ ہم بھی اپنا مو سی لیتے ہیں بجائے چپ کرنے کے پھر نیا پھنگا چھڑ دیا میں آ رہا ہوں چیلنج ایکسپ کر لیا میں تو خوش ہو گیا بھئی جو درخواست تھی میری وہ چیلنج ہو گیا تو ٹھیک ہے جی ٹی وی نے کیپشن ڈالا ہے چیلنج انہوں نے ایکسپ کیا وہ چیلنج تو ان کو پروگرم میں آنا چاہیے چیلنج تو یہی تھا کہ پروگرم میں آو نہیں چیلنج وہ ایکسپ کیا جب میں نے خود نے خود کو کیا تھا کہ میں کیمرے پہ آوں گا چا میں نے اس پہ بھی ہامی بھر لی چیلنج کہ آپ ویسے ہی آ جائیں اس ایک شرط ہے کیونکہ یہ پیمرہ ہے نا آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں یہ شاید لوگ نہ جانتے ہوں یہ آن ائر گالی گلوش نہیں ہونے دے گا یہ توہین رسالت توہین اصحاب توہین اولیہ نہیں ہونے دے گا یہ ہمیں بھی پکڑے گا آپ کا تو خیر شاید کوئی سیٹنگ ہو ہم چکے اس کے رسپونسبل ہوں گے ہم پھنس جائیں گے صرف ایک جملہ ہے شرط میں نے رکھی کہ آپ اعظار ندامت کر لیں معافی مانگ لیں توہین اولیہ کے اوپر کہ آپ گالی جو دیتے ہیں وہ گالی نہیں دیں گے کہہ چکے ہیں مہیندنجشتی رحمت اللہ علیہ کو ہی کر سکتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے تو اظہار ندامت کر لیتے تو ہمیں آن ائر لینے میں آن لائن لینے میں آسانی ہو جاتی یہ ایک چھوٹی سی بات تھی شاید اس کے لیے بھی کچھ کہتے کہ یار میں یہ نہیں کر رہا مگر میں ابھی بھی بیٹھنا چاہتا ہوں پروگرام میں تو وہ بھی کچھ دیکھا جاتا ڈراما کیا کیا ڈریک چیلنج تھا ڈریکٹر لی گمانا شروع کر دیا کہانی کو وہ میری اس سے بات ہو گئی دونوں اس کے کمرے میں گئے مفتی اور اویس ربانی اور کمرے میں جا کے مافیوں مانگ رہے تھے اور یہ اور یار میں میں تو حیران نہیں تھا کیونکہ میرے ساتھ تو یہ پہلے کر چکے ہیں 26 سے ڈرامے کر رہا ہے جو دوسرے لوگ تھے نا جی ٹی وی کے جو اس کو پسند بھی کرتے ہیں میری طرح تھوڑی بہت مجھ سے زیادہ قیاد کرتے ہوں ان کے چودہ طباق روشن ہو گئے یہ اتنا جھوٹا آدمی ہے یہ تو ہوا ہی نہیں ہے میں نے کہا میں یہ بھی نہیں کہتا میری صفائی دو مجھے تو اس نے ولن بنا دیا ہے میں ولن ہی سائی ہوں مفتی اگر کہے نا تو اس کی صفائی دے دینا اور مفتی صاحب نے کہا بھائی میں انگامہ ڈال دوں گا میری صفائی چاہیے مجھے اس بات پر کہ میں کمرے میں آیا ہوں یہ جو بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے انہوں نے آوڈیو میں یہ بات کی انہوں نے کہا جی میں ویڈیو میں نہیں آنا چاہتے آوڈیو میں یہ بات کرتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے جب ایک آتھرائز ادارے سے آپ کا جھوٹ پکڑ کے ثابت ہو گیا پھر بھی آپ معافی نہیں مانگیں گے پھر بھی ہم برے ہمیں یہی پسند آپ کا پیج جو حیک ہوا ہے اب اس میں بھی باتیں چل رہی ہیں کہ عویس رفبانی نے خود پروپاگنڈا بنایا ہے اور خود جو ہے اپنی پیج سے پوسٹنگ کر رہے ہیں کوئی ہیک ویک نہیں ہوا یہ جو الزام لگا دیا ہے صرف ڈی فیم کرنے کے لئے مرزا صاحب اور ان کے سٹوڈنٹس کو کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ پیج آپ کا واقعی میں ہیک ہوا ہے ان کے ہاتھوں کیا ثبوت ہو سکتا ہے اگر پیج ہیک ہو ایسے آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے لئے سے تو آپ دو پارٹیوں بٹھا دیں آپ اپنے ایکسز دکھا دیں کہ کس کے پاس ایکسز ہیں میں اس ثبوت کے لئے راضی ہوں اور بولیں آپ اگر یہی ڈیفنیشن ہے تو جس کو چاہے وہ آئے اور دیکھ لیں میرے پاس ایکسز ہوگا تو میں ایکسز دکھاؤں گا ظاہر ہے میرے پاس ایکسز نہیں بچا تو میں کیسے ایکسز دکھاؤں گا پہلی بار یہ سب ڈرامے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ تو بغک چکا ہوں یہ بھی ہو جائے گا یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا اس کے بعد آپ جانتے ہیں جواب کیا آئے گا پہلے آئے گا سٹوڈنٹ شریف کا جواب سنڈے آئے گا سنڈے کو جواب آ رہا ہے سنڈے کو جواب آ رہا ہے اچھا ان کو فرشتے بھی نازل ہو جائے نا اگر وہی لے کے تو یہ بولیں کہ سنڈے کا انتظار کریں جواب آئے گا یہ ان کا فل ڈیفنیشن ہے میں تو جانتا ہوں نے اس کی سائیگی کو پھر سنڈے آئے گا تو سنڈے کو بولیں گے وہ ٹیوزڈے تک ویڈیو آ جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی ہم طرف تک انتظار کرتے ہیں پھر جب ویڈیو آئے گی اس میں یہ بتائیں گے اپنے کیا پتا ہے کسی کی تعریف اور برائی تو نہیں کر سکتا مگر جو ایک روٹین ورک ہم نے دیکھا ہے الگر سنڈے کو ہی آتا ہو کیا پتا ہے میں اس میں غلط ہوں مگر ہمیں جو اب تک رسپانس ملا ہے وہ اس طرح اپیسوڈ سے ملا ہے پھر وہ ویڈیو آئے گی جس میں ایک نیا ڈراما ہوگا وہ کیا ہوگا جیسے میں نے کہا معافی نہیں مانگیں گے پشلی حرکتوں کے اوپر یا اس پر رسپانس نہیں یہی صاحب ہے نا جو کہتے تھے کہ چھبیس نیمبر کے بعد ویس ربانی کو کوئی پوچھے گا نہیں دو دن کی کہانی ہے معافی مانگی اس جھوٹ کے اوپر جو عوام کے سامنے جھوٹ بولا یا غلط بیانی کی یا بد نیتی کی نہیں مانگی اب تک دوسرے دن انہوں نے کہا اسی دن کی بات ہے ویڈیو کی انہوں نے کہا کہ مفتی حنیب کرشی نے جا کے سجدہ کیا ہے کسی پہ شرک کا الزام لگایا اس نے تو قرآن اٹھا لیا اس بات پہ وہ راضی ہے کہ نہیں میں نے یہ کیا میں گواہ ہوں میں چونکہ کھڑا تھا مجھ پہ گواہی فرض ہو گئی ہے میں کہہ رہا ہوں اس نے یہ کام نہیں کیا اب ہے اس پہ معافی مانگنے کا کوئی ارادہ ہے اس کا یہ ثابت کر ہے یا معافی مانگے یہ کیوں ہمیشہ پتلی گلی سے نکل کے نئے روڈ پہ آ جاتا ہے کہتا ہے نئی کہانی ہے اچھا ابھی تو ہمیں بتا رہا ہوں پھر سیریز ایک پھر اس کے بعد اس نے ہمیں یہ تیسری مرتبہ پنگا لینے والی بات ہے اس نے چھبیس نویمبر کی ریپلیسمنٹ میں لاور کے دوستوں نے اپنے مناظری کی درخواست رکھی چھبیس صلی اللہ تو اس نے ان پہ ڈال دی کہانی لے ہوگے تو پھر تھو ہے تمہارے فرقے کے اوپر تمہیں اپنا فرقہ بچانے کے لیے بھی وہ لاہور کے ہی لوگ نظر آئے تھے انہوں نے بھی ویڈیو ڈال دی ان کو کیا کہہ رہا تھا کہ اویس ربانی کو گالیاں دے رہے ہیں اچھا آپ نے شاید دیکھی ان کی بھی ویڈیو آگئے کہ اویس ربانی صاحب ہم آپ کے اس عمل کو سراتے ہیں جو آپ نے انٹی مرزا تحریک چلائی ہے انہوں نے بھی آپ کو زلیل کر دیا پھر آپ راشد رزوی صاحب کے پاس انہوں نے بھی آپ کو شرمندہ کر دیا زلیل کر دیا کس سے سارا لیتے ہو اچھا میں بتا رہا ہوں ایک پوری لسٹ ہے پھر آج تک recently حق خطیب کا معاملہ ہوا اس کے ٹوپی ڈرامے دیکھیں ہم نے تو انگلی نہیں کی تھی نا ان کو ہم تو چھپ ہو گئے انہوں نے اپنے پیڈیس پہ ویڈیوز دلوائیں ویڈیوز ربانی کو بے کوب بنایا پیر حق خطیب صاحب ان کے مرشد نکل آئے یہ اپنے مرشد کے پاس گئے پھونکو یہ ساری کہاں ہی انہوں نے کی مینوائل کسی فرقے کے بندہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو ویڈیوز ربانی وہی ہے جو کہہ رہا ہے میرا پروگرام سب کے لیے کھولا ہے میں عزت سے سب کو بلاؤں گا اگر حق خطیب کے ساتھ ملنا جرم ہے پروگرام کرنا جرم ہے تو اس کے ساتھ تو ہم نے ایک کیا آپ کے ساتھ چھے پروگرام کی ہیں کھانا کھایا ہے بیٹھ کے آپ کو تحفت آئیف دیئے یہ نہیں اخلاقاً وہ بھی جرم ہوا نا پھر کیونکہ پروگرام میں انگر کی ذمہ داری ہے سب کے ساتھ بیٹھے سب کو ملائے پروگرام میں لے کر آئے ہاں مسئلہ تب تھا جب حق خطیب کو میں نے یہ پروگرام میں کہا کہ کوئی سامنے سے چیلنج کرے گا تو میں بیٹھنا پڑے گا اور حق خطیب کہتا نہیں بیٹھوں گا نہیں بیٹھوں گا نہیں بیٹھوں گا میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں پھر میں اس کو کہتا پھر میں کہتا ڈرامے جھوٹ بول رہا ہے وہی جو تم نے کیا وہ حق خطیب نے نہیں کیا تو اب میں مر جاؤں گا اور یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ حق خطیب بزدل آدمی ہے کیونکہ وہ بہادر ہے باوجود اس کے کہ اس کے سارے کام خراب ہیں اور میں بوانگِ دوحل خانِ کعبہ سے خطیب کے خلاف اور اقرال حسن کی حمایت میں کہہ چکا ہوں کہ میں اقرار کے ساتھ کھڑا ہوں اس مسئلہ کے اوپر مگر یہ کبھی نہیں بولوں گا چاہے اس کے لوگ مجھے جھوٹا بولیں گالیاں دیں کہ وہ بزدل ہے بزدل نہیں ہے تم سے زیادہ بہادر ہے کہ وہ اس دن آگے بیٹھا میری تاریخ پر ورنہ بانے کرتا میں نے تاریخ نہیں دی میری اکیڈمی بند ہے یعنی آپ اس کو جالی فروڈیا سب کہیں میں کہتا ہوں سب باری ساری باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں مگر بزدل نہیں ہے وہ کم سے کم از دن آکے بیٹھ گئے میرا محبوب اتنا نکمہ بزدل اور شرارتی ہے کہ وہ از دن کو آج تک ادھر ادھر چھپا رہا ہے چپیس دسمبر میں جا کے مل لیتے پھر یہ انہوں نے حققتی والے معاملے میں میرے ساتھ زیادتی کی بدنیتی بدگمانی بد اخلاقی بد تمیزی سب کچھ یہ کرتے گئے اور اب آپ دیکھ لیجئے جب اللہ نے ان کو وہاں شرم اندہ کیا کہ ہم چکے سید کے ساتھ کھڑے تھے سید نے ہمارا شکریہ کیا نہ صرف شکریہ کیا بلکہ دونوں جس کیپیسٹی میں ہماری پلاننگ تھی جس طرح سے ہو سکتے تھا ہم نے وہ کیے تو اقرار کے بیچے پڑ گئے اب ریسنلی اقرار کے خلاف ویڈیو دی انہوں نے یعنی میں حالکہ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ کتنا عجیب آدمی ہے اب یہ پہلے انہوں نے اقرار سب کے چاٹنے شروع کی تلوے دیکھا کہ وہ تو اولیاء اللہ والا ہے وہ تو آستانے کے خلاف نہیں ہے وہ تو حق خطیب کی جالسازی کے خلاف ہے تو اب انہوں نے کہانی گمانا شروع کی کہ یہ اقرار غلط کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ بھی ویڈیوز ہیں اگر کسی نہیں دیکھی ہوں تو دیکھ لیں تو یہ کتنا بھاگے گا اور یہ ہر مرتبہ نیا بناتا ہے اور اس کو ہم نئے مرتبہ سے فالو کر رہے ہیں نہیں اب بات آگے نہیں بڑے گی جب تک یہ پرانی غلطی میں معافی نہیں مانگتا اور وہی تقاضی کہ یہ کسی عالم کے ساتھ نہیں بیٹھتا that's it صحیح ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کل ہو سکتا ہے اٹھ کے کوئی آپ کا چاہنے والا آپ کا فالوور جو ہے مرزا صاحب کا فیس بک پیج hack کر لیتا ہے تو وہ آپ کی تعلیمات تو نہیں ہوں گی نا آج یا بھی میں نے دیکھا کہ جو ہے مرزا صاحب نے کمنٹ لکھا ہے کہ جو ہے میں hack کرنے کو حرام سمجھتا ہوں پیج hack کرنے کو حرام سمجھتا ہوں تو آپ پھر students of مرزا پہ تنقید کریں نا آپ مرزا صاحب اس عمل پہ تنقید کیوں کر رہا ہے میں تو کسی پہ بھی تنقید نہیں کر رہا even students of مرزا بھی نہیں کر رہا کیونکہ اگر میرے پاس یہ clear آ جائے کہ یہ student of مرزا نہیں کیا ہے تو میں کچھ بولوں گا مجھے تو اللہ کا خوف ہے مگر ایک چھوٹا سی سوال ہے اسی کے اوپر students of مرزا بہت بڑے عالم ہیں نہیں چار عالم ایسے انہوں نے بنائے students جو ان کے بحاف پہ کسی عالم سے مناظرہ مبایسہ کر سکے students تو یہی ہوتا ہے آپ کا student مجھے آج آپ کو میں آپ کے پروگرام میں آن لائن چیلنج دیں ٹھیک ہے بابا جی کو ریٹائر ہارٹ کرا دیتے ہیں بابا جی کمرے سے اور کیمرے سے بار نہیں آتے بابا جی نیچے نہیں اترتے آن لائن مناظرہ کا option دیا وہ بھی نہیں کر رہے تو بھی ڈراما کر رہے چلو بابا جی کو ہم ریٹائر ہارٹ کرا دیتے ہیں ختم بات آپ کے students ہیں نا بگول آپ کے چار ایسے students مجھے دے دیں recognize آپ کی طرف سے جو ایک اہلی عدیس ایک شیعہ ایک برالوی ایک دیوبندی سے علمی مناظرہ مبایسہ کر سکے میں ان کی طرف سے ہاں ہاں کیسے کرتے اصل میں تو آپ نے students کی definition ہی خراب کر دی جن کو آپ students کہہ رہے ہیں ان کو آپ نے گالیاں سکھائی ہیں آپ کی ویڈیو میں جا کے کومنٹ پہ حملہ کرو ان کے نیچے جا کے کومنٹس کرو یہ students تربیت ہو رہی ہے یہ بابا دین کی تعلیم دکھا رہا ہے کسی بزرگ کو کبینہ کہہ رہا ہے کسی کو کچھ کہہ رہا ہے کبھی یہ سنت نوی کے پیروکار ہے کسی anchor کو کالیاں کہہ رہے ہیں کسی کو نفسیاتی کہہ رہے ہیں کسی کو سائکو کہہ رہے ہیں کسی کو فرنٹ مین کہہ رہے ہیں کسی کو کبر پرس کہہ رہے ہیں کسی کو مشرک کہہ رہے ہیں کسی کو کادیانی سے بتر کہہ رہے ہیں خود کو ختم نبوت کا مجاہد کہہ رہے ہیں یہ مجاہد ہے جو کیمرے سے بھار نہیں آرہا آن لائن لائن کو مجھے تو ترس آتا ہے بچے ہیں جیسے ہر فرقے میں ہوتا ہے شروع میں چند لوگ آپ سے امپریس ہوتے ہیں آپ کی بات سے امپریس ہوتے ہیں ہوں گے اور یہ کم تعداد بھی تعداد بڑھے گی میری دعا تعداد بڑھے حق ہمیشہ تعداد میں کم ہوتا ہے جہالت تعداد میں بڑی بھری بھری بھی ہوتی تو یہ جو بچے ہیں کچھ اس میں اچھے بھی ہوں گے کچھ بڑے ٹرث لوگ ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں بابا پرستی یہ اپنے انجینر کو بابا بنا کے بیٹھے میں اس کے لیے کامنٹس کر رہے ہیں اس کے خلاف جو چھڑے گا اس کو جا کے گالیاں لکھیں گے سیکنڈ چندہ گری کی بات کرتے تھے آپ ان کی ویڈیو اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں دو ارب کا نوٹس بچھ بایا ہے میرا کیس میرا کیس میرا کوئی سٹوڈنٹ لڑ لے گا تو یہ ہی تو بابا پرستی تھی چندے ایسی تو آتے ہیں تم ان کو گالی دے رہے ہم بھی اس کی جو یہ ریسنٹ بیان ہے کہ میرا فرقہ ہے تو بھائی صاحب آپ کتاب لکھنے والے ہیں آپ یوٹیوبر ہیں جیسے میں انکر ہوں آپ یوٹیوبر ہیں جو آپ نے فرقہ بنایا ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے کیسے آپ نے کہا شیعہ جتنے بھی ہیں سب مشرق ہیں اسلام کی چار بنیاد دور سے چار ہی مسالک رسکس کر لیں بریل بھی قبر پرست دوسرا وہ چشتی رسول اللہ پڑھتے تو وہ کیا ہوئے فارق ہو گئے دیوبندی تھانوی رسول اللہ پڑھتے آپ نے کتاب سے نکال کے دکھا ہے پھر آپ نے مزید کہا کہ ختم نبوت میں جو مسئلہ پھر مزید کی بات جو ثبوت میں آپ دے رہا ہوں کوئی آقل آدمی اس سے بیٹھے یعنی آپ ڈینائل میں رہیں بہت سے ہجڑے ہوتے جو کہتے ہیں میں مرد ہوں شادی بھی کرتے ہیں نکاح ان کا نسخ ہو جاتا ہے منصوب ہو جاتا ختم ہو جاتا آپ ایک فرقہ ہیں ڈینائل ابھی آپ ڈینائل میں کامہ وہ ہی کر رہے ماشاء اللہ سے چوتھی بات یہاں سے آگئی کہ میں مسجد نہیں بنا رہا میں اپنا سسٹم نہیں بنا رہا کوئی بات نہیں حضور یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ مسجد نہیں بنا رہے مگر جو اس ملک مسجدوں کی کمی نہیں ہے ریسنڈی جو مسجدہ بنی ہوئی کبھی وہاں آکے نماز پڑھیں آپ آئے نا کیوں نہیں آسکتے آپ آپ کیوں نہیں سٹیپ اپ کرتے باہر نکلتے اس لیے کہ آپ نے ان میں آپس جنگیں کرائی ہوئی ہیں کبھی آپ وہابیوں کو گالی دیتے ہیں کبھی آپ دیوبندی کو کبھی کسی سال پرانے والے بابا نے یہ لکھا ہے اس سے کافر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نفرت تم بات رہے ہو اگر انہوں نے غلطیاں کی ہیں میری نسل میں کیوں آنکھ پھوک رہے ہو پلٹ کے تمہارے طرف دیکھے گی ظاہر ہے کہ وہ تو غلط تھے تو ان کا بابا تو سو سال پرانا تھا تمہارا بابا تو فریش ہے ابھی وہ تمہارے طرف آ جائے گی مگر جب تمہارے بچے آئیں گے تو وہ ان سے بھی بیزار ایسی ہو جائے گی پھر کیا ہوگا لوگ اسلام سے بیزار ہو جائیں گے یہ سب سے بڑا ایجنٹ ہے ملحد کرنے اس کے علاوہ کوئی معافی مانگ لیں مناظرہ نہیں کرنا چاہتے لیکن دوستی کرنا چاہتے آپ سے یہ سیٹلمنٹ ہو سکتی دوستی تو پہلے بھی تھی بات یہی تھی کہ مناظرہ کر لو اسی پہ دوستی خراب ہوئی اسی پہ جس کو جانتا تھا اس کو جانتا ہی نہیں تو تو بعد وہیں پہ شروع ہوگی کہ مناظرہ کرنا پڑے گا ورنہ کوئی دوستی نہیں مبائیسہ ہوگا عالم کے ساتھ ورنہ یہ ہے جو آپ نے موقف دیا ہو ہے جو آپ نے اولیاء بزرگان دین اسحاب کے لی جو کومنٹس کی وہ واپسی لینے پڑیں گے آپ کو کہنا پڑے گ میرے اندر جگرہ نہیں سامنا کرنے کا یا میرے سٹوڈنٹ سے بھی نہیں تو کیونکہ آپ کی طرف سے آ رہا تھا جب آپ اعتراف کریں گے میں آج آپ کو بتا رہا رہا جس دن یہ اعتراف کریں یا مناظرے میں بیٹھیں گے یہ بھلے مجھے دور بگائیں میں خود ان کو کہوں حضور آپ نے آج دل جیت لیا نہیں میں تو نہیں بھیج جنگ یہ چھوڑیاں ہیں یہ آسمانی بات کیونکہ دو عرب تو وہاں سے آرہ تھا مزے کی بات ہے مگر وہ بھیجیں گے تو اچھی بات میں کہتا ہوں یہ بھی آپ سن لیں جب وہ بھیجیں گے تو ان کی بہت بڑی امانکت میں سے سب سے بڑی امانکت ہوگی کیوں کیونکہ جب وہ قانون سے گزرے گا تو اس ویڈیو کو دیکھے گا کہ اس میں آپ کا نام لیا ہے نہیں نہیں نام نہیں لیا اس میں کیا چھپیڑ مارنے کا دل کرتا پہلے چھپیڑ کی ڈیفنیشن بتائیں گے چھپیڑ گیا ہوتا اور تھپڑ گیا ہوتا پھر وہ بتائیں گے ان لوگوں میں سے کون لوگ آتے آتے ان لوگ میں سے کہہ رہا جو کفریہ کلمات بکتے توہین کرتے صاحب رسول کی تو آپ نے ان میں ڈالا وا تو یہ کہے گا نہیں میں خود کو ڈالا وا میرے تو سو ٹن خوش گمانی ہے کہ اس میں ڈالا وا یا تو یہ کہے